بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب یہ یورپ میں آتے ہیں تو اس کو ہم آپریشنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل massage کے بارے میں یا اور کے بارے میں جتنے rules ہیں regulations ہیں policies ہیں وہ ساری بناتی ہیں ساری frame کرتی ہیں اور جو practitioners ہیں جو اس کے professionals ہیں ان کی بیٹری کے لیے کام کرتی ہیں یہ societies ہیں ہر سبجک کی کوئی نہ کوئی society ہوتی ہے mathematics کی اپنی ایک society ہے chemistry کی اپنی society ہے فیزس کی اپنی society ہیں ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہوں پر ہے پاکستان کے اندر بھی societies ہیں اور اور Europe کے اندر بھی ہیں انگلینڈ کے اندر بھی ہیں انگلینڈ کے اندر جو پروفیشنل سوسائیٹی ہے اس کو زیادہ تر رویل سوسائیٹی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا ممبر ہونا بہت بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپریشنس ریسرچ یا آپریشنل ریسرچ یا آج ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں ہیں ہم نے پہلا سیگمنٹ مکمل کر لیا پہلا سیگمنٹ جس کے اندر ہم نے نیٹورک کی بات کی تھی جس میں ہم سی پی ایم کی بات کی تھی جس میں ہم نے پرٹ کی بات کی تھی اب یہ سیگمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کتاب کے اندر پہلا جو چپٹر ہے وہ لینئر پروگرامنگ کا ہے کسی کتاب کے اندر نیٹورک کا پہلا چپٹر ہے کسی کتاب کے اندر دائنیمک پروگرامنگ کا پہلا چپٹر ہے تو اس لیے میں نے اس کو سیگمنٹ کہا چپٹر نہیں کہا تو پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا نیٹورک کے بارے میں سی پی ایم اور پرٹ کے بارے میں آج کل جس سیگمنٹ کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ سیگمنٹ ہے انونٹری کنٹرول کا سٹاک کنٹرول کا انونٹری منجمنٹ کا یہ ایک اہم ٹاپک ہے اہم سبجیکٹ ہے ہر جگہ پر گھر سے لے کر اور بڑی بڑی فیکٹری انڈسٹری اور ملک میں قوموں میں بھی انونٹری کی ضرورت پیش آتی ہے سٹاک کی ضرورت پیش آتی ہے ہولڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے کیا اس جگہ پر سٹاک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہ گندم کی جو فصل ہوتی ہے نا یہ گندم کی فصل نورملی اپریل یا مئی میں ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس کے بعد سالہ سال اس کو کھاتے ہیں یعنی اگلے سال تک ہمارے پاس یہ گندم کی فصل نہیں ہوتی ہے یعنی جو ہم اپریل میں یا مئی میں کھاتیں گے یہی ہم اگلے سال تک کھائیں گے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے رکھنا ہوگا اچھی طریقے سے رکھنا ہوگا سیف طریقہ سرکھنا ہوگا سیکیور طریقہ سرکھنا ہوگا تاکہ کیڑا بھی نہ ہو کوئی خراب بھی نہ ہو پانی بھی نہ آئے وغیرہ وغیرہ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں جب ہی تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے کوئی نہ کوئی سسٹم کسی نہ کسی جگہ موجود ہے یہ جو لوگ ہیں یہ انونٹری کے طریقہ کار کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے طریقہ ساری پلاننگ کرتے ہیں تو انونٹری کنٹرول ہے انونٹری بینجمنٹ ہے انونٹری پلاننگ ہے سٹاک کنٹرول ہے سٹور کنٹرول ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز ہے سارا جو سبجیکٹ ہے یہی چیزیں ڈیل کرتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لاس ٹائم ہم نے آپ کو کیا چیزیں بتائیں تھی انونٹری کے بارے میں بتایا تھا کہ فیزیکل سٹاک آف آئیٹمز کسی بزنس کے اندر وہ موجود ہے کسی جگہ پر وہ ہے کس چیز کے لیے تو پروڈکشن کے لیے یا سیلز کے لیے دو چیزیں ہوں گی آپ سٹور کس لیے رکھیں گے اگر آپ کی دکان ہے دپارٹمنٹ سٹور ہے تو آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے آپ کی فیکٹری ہے آپ کی انڈسٹری ہے تو آپ وہاں پہ سٹور کرتے ہیں سٹاک کرتے ہیں تاکہ وہ پروڈکشن میں چیزیں استعمال ہو جائیں اسی طریقے سے ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ تین طرح کے سٹاکس ہوتے ہیں تین طرح کی انوینٹریز ہو سکتی ہیں ایک تو فنش پروڈکٹ الٹی میٹلی جو کہ آپ نے بھیجنا ہے اس کے ساتھ ساتھ راو میٹریل جہاں سے چیزیں سٹارٹ کرنی ہیں تیسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان بیٹوین ہوتی ہیں جو کہ نہ راو میٹریل میں ہیں نہ فنش میں ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی باغی رہ گئی مثال کے طور سے اگر لکڑی کی کارخانے میں جہاں جہاں فنیچر بن رہا ہوتا ہے تو بہت سارے چیزیں بنی بھی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ جائیں گے اگر کرسییں بن رہی ہیں تو کرسیوں کے بازو ہوں گے کرسیوں کی بیک ہوگی کرسیوں کی لیکس ہوں گی وہ بنی بھی پڑی بھی ہوں گی یہ کیا ہوگا سیمی فنش پروڈکٹ ہے یا ان پروسس میٹریل موجود ہے پہلے کیا تھا لکڑی تھی لکڑی کے بعد یہ چیزیں بنی یہ چیزیں بننے کے بعد اسیمبل ہو جائے گا ابھی بھی یہ فنش پروڈکٹ نہیں ہے کیوں فنش پروڈکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ انسار کر رہا ہے پالش ہونے کا جب تک پالش نہیں ہوگی اس کو ہم آگے نہیں بھیجیں گے لیکن پالش کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں ایک چیز ہوتی ہے پیکیجنگ پیکیجنگ بھی کرنی ہے یا اس کو کسی کنٹینر وغیرہ میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم بیجیں گے تو آلٹی میڈلی یہ فنش پروڈکٹ اس وقت بنے گا اس وقت کے اس کو پالش بھی ہو جائے گی جس کو اس وقت ساری اور چیزیں چیک ہو جائیں گی یا آخر میں کہتے ہیں جب یہ کالیڈی چیک سے گزر جائے گا ہم یہاں پر جو ڈیل کریں گے جو تین چار لیکچرز کے اندر یہ فنش پروڈکٹس کے اوپر یا فنش گوٹس کے اوپر ڈیل کریں گے باقی چیزیں باقی بھی ٹریٹمنٹ تقریباً اسی طریقے کا ہوگا کوئی اس میں زیادہ چینجز نہیں ہوں گی لیکن ہم فنش گوٹس میں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس آئٹم کانکریٹ موجود ہیں ہم اس وقت سمنٹ کی بات نہیں کریں گے ہم اس وقت بجلی کی بات نہیں کریں گے ہم ایک فنش پروڈکٹ کی بات کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سمنٹ بھی فنش پروڈکٹ ہے کیونکہ کسی جگہ سمنٹ بن رہا ہے کس کے اندر بن کے آ رہا ہے سیکس کے اندر بوریوں کے اندر یا توڑنے کے اندر بن کے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی ایک آپ فنش پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں فنش گوٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم جو کریں گے ایک آئٹم کی بات کریں گے اور ایک ڈیفرنٹ کیا کہنا چاہیے جو فنش پروڈکٹ کی بات کریں گے اب میں نے بتایا تھا کہ چار طرح کی انیونٹری کاؤسٹ ہوتی ہیں اس کا نام تھا سی ون سی ٹو سی ٹری سی فور سی ون کیا چیز ہے آئٹم کاؤسٹ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی ایک آئٹم ہے اس کی کیا پرائس ہے ابھی جیسے ہم نے سیک کی بات کی تھی کہ ایک بوری کی کیا قیمت ہے اسی طریقے سے ایک سابن کی ٹکیا کی کیا قیمت ہے یا سابن کے ایک پیکٹ کی کیا قیمت ہے یا سابن کے ایک بڑے کارٹن کی کیا قیمت ہے تو یہ آئٹم کاؤسٹ ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ پروڈکشن سے آتی ہے یہ پرچیس سے آتی ہے اگر آپ نے خرید آیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پرچیز پرائس کیا ہے اس کی اگر آپ نے اپنی فیکٹری میں بنایا تو آپ کیلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی پرڈکشن پرائس کیا ہے اس کے بعد آرڈرنگ کاؤس ہوتی ہے کہ آپ کچھ آرڈر دیتے ہیں اس کے اندر کاؤس ہوتی ہے وہاں سے کچھ شپ منٹ آتی ہے اس کے اندر آپ کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ساری جو کاؤسٹ ہیں یہ آرڈرنگ کاؤسٹ کے اندر پھر اس کے بعد ہولڈنگ کاؤس ہوتی ہے یہ انویمتری کاؤس سے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں مگائی ہوئی ہیں مگانے کے بعد اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں سٹوہر کے اندر تو اس کی کوسٹ ہوتی ہے قرائے دیتے ہیں بجلی کا خرچہ ہے گیس کا خرچہ ہے ائر کنڈیشنل خرچہ ہے ہٹنگ کا خرچہ ہے لوگوں کا خرچہ ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد شورٹیج کاؤسٹ ہوتی ہے شورٹیج کاؤسٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ لارس ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شورٹیج کاؤسٹ وہ تھی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کچھ چیزیں کم ہیں اور آپ وہ بیچے جا رہے ہیں کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس دس آئیٹم تھے پہلے آپ نے دس دس بیچ دی ہے لیکن اتفاق سے جو الیونت کسٹمر بھی آ گیا پھر ٹویل بھی آ گیا تھرٹین بھی آ گیا اب اس نے کہا کہ جی مجھے تو یہ چیز چاہیے آپ نے کہا میرے پاس چیز نہیں ہے تو کہتا ہے کہ یہ پیسے آپ رکھ لیں اور جس وقت آئے گی تو میرے پاس دے دیجئے گا پھر دوسرا جو ٹویلت کسٹمر ہے وہ بھی آ گیا پیسے رکھ لیں جس وقت آئے گی تو میرے گھر بھیجوا دیجئے گا اب کیا ہوا آپ کے پاس کہ دو کا آرڈر پہلے بک ہے پھر ایک تیسرے صاحب آئے انہوں نے بھی آرڈر بک کرا دیا تو تین کے آرڈر بک ہیں اگر آپ کا جو مال آ رہا ہے اور دس اس میں آئیٹم آنے ہیں تو آپ کے پاس کتنے رہ گئے سیون رہ گئے کیونکہ تین تو آلڈرڈی آپ بیچ چکے ہیں تین تو آلڈرڈی بک کر چکے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شورٹیج کاسٹ یہ شورٹیج کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ اب آپ نے کہا نا آپ کے پاس پریشر آگیا کہ تین تو ابھی آپ نے سپلائی کرنی ہے تو آپ نے اس کو کہا یا جلدی سے لے کے آو فوراں بھیج دو پہلے تو آپ ٹرک کے ذریعے کراچی سے اسلامباد مگا رہے تھے آپ کیا کرتے ہیں آپ بائیئر مگاتے ہیں اب جب بائیئر مگاتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نا اور پریاریٹی لیتے ہیں بعض وقت تو اس کے اندر تھوڑی سی کاسٹ زیادہ ہوگی تو یہ شورٹیج کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ وہ کاسٹ جو آپ کو پے کرنے پڑتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہ ہو یہ شورٹیج کاسٹ بڑے امپورٹن اور اہم رول ادھر کرتی ہے پلاننگ کے اندر انوینٹری پلاننگ کے اندر خاص طور سے جہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا کوئی اپیڈیمکس ہو گئی اور آپ کے پاس دواوں کا سٹاک نہیں ہے کتنی کوسٹ پے کرنے پڑے گی very heavy cost we will have to pay for this one تو اس لیے شورٹیج کاسٹ کو بھی نظر انداس نہیں کرنا چاہیے جناب آگے ہمارے پاس انوینٹری موڈلز ہیں ای او کیو یعنی ایکنومک آرڈر قانٹیٹی اس کے اندر دو ہی سوال کرنے ہوتے ہیں کہ کب آرڈر کریں اور کتنا آرڈر کریں وہی ایکنومک آرڈر قانٹیٹی یعنی ایکنومک بھی ہو آرڈر بھی کرنا ہے اور قانٹیٹی بھی یعنی آپ نے ٹائم معلوم کرنا ہے اور اس کی ٹوٹل قانٹیٹی معلوم کرنی کہ کتنے آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے تاکہ انوینٹری آپ کے پاس صحیح ہو سکے دو طرح کے موڈلز ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا ایک ڈیٹرمنیسٹک موڈل جس کے اندر ڈیفنیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز شور ہوتی ہے ہر چیز سرٹن ہوتی ہے دوسری چیزیں پرابلیسٹک موڈل وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس سرٹنیٹی نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس شورٹی نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی جب اس طرح کی سیچویشن بن جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مدد حاصل کرتے ہیں ہم probability پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو chance کی بات کرتے ہیں کیا مثال ہے آپ نے گھر کے اندر سب جگہ بلب لگائے چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ کس وقت کون سا بلب فیوز ہو جائے گا ہے نہیں پتا نا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو سو گھنٹا چلے گا یا دھائی سو گھنٹا چلے گا دھائی سو سے وہ دو سو پچپن بھی ہو سکتے ہیں دو سو چالیس بھی فیوز ہو سکتا ہے یہ depend کرے گا نا آپ نے کتنا on اور off کیا ہوا ہے یا کتنا کسی جگہ پر surge آئی ہے surge نہیں آتی ہے نارمالی گھر میں بلب چلتے رہتے ہیں لیکن خدا نہ خاصتا کہیں پانچ سال میں دس سال میں ایک آت دفعہ surge آ جاتی ہے تو اس سے بلب بھی فیوز ہو جاتے ہیں کسی وقت فریج بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس پر depend کرتے ہیں اس طرح کے model probabilistic model کراتے ہیں جس کے اندر آپ chance پر depend کرتے ہیں یا chance پر rely کرتے ہیں آپ کے پر اپنا data موجود نہیں ہوتا آپ کے اپنی information موجود نہیں ہوتی آپ کا اپنا experience موجود نہیں ہوتا تو ہم نے جیسے بتایا تھا کہ ہم زیادہ تر focus کریں گے deterministic model پہ اور probabilistic کی بھی بات چیت کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا نیٹورک جو ہم پڑھا رہے تھے نیٹورک کی جو ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے deterministic model جو network تھا جس میں cpm کی بات تھی جس میں floors کی بات تھی اور جس کے اندر وہ times کی بات تھی تو ہم نے کیا کیا deterministic model زیادہ کیا پرڈ کا جو model تھا وہ ہم نے بڑا تھوڑا کیا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی deterministic زیادہ کریں گے probabilistic کو تھوڑا تھوڑا cover کریں گے اب ہمارے پاس سب سے آسان سا model ہے یہ last time میں نے discuss کیا تھا complete نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا یہ اس کو discuss کریں گے ہمارے پاس ایک چیز ہے ہم نے model بنانا ہے inventory اپنا store بنانا ہے stock بنانا ہے اپنا کمرہ بنانا ہے جہاں پہ ہم گودام اپنا بنا سکیں کیا طریقہ کار کیا ہے آپ کا آپ کا ایک department store ہے آپ کی ایک دکان ہے آپ کی ایک factory ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی factory کے اندر روزانہ کتنے item چاہیے ہوں گے ابھی ایک item کی بات کر رہے ہیں زیادہ items کی بات نہیں کر رہے ہیں کوئی سی بھی ایک item کی بات کر رہے ہیں مثال کے طور سے آپ کی garment کی factory ہے اور آپ صرف اور صرف shirt بناتے ہیں shirt بھی کونسی cotton کی shirts بناتے ہیں اور cotton shirts بھی کونسی صرف white بناتے ہیں ٹھیک ہے اتنی conditions ہو گئی white میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ سے ہی آپ کا مال آتا ہے اور آپ cotton کی white shirts بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اتنے اپنے آپ پر restriction کر دی بہت سی factory ہے بہت سی ہماری industry ہے کیا چیز ہے ہم cotton کی shirt بناتے ہیں white cotton کی shirt بناتے ہیں اور ایک جگہ سے ہی ہم مال خریدتے ہیں اور جو ہمارے supplier ہے جو textile مل والا ہے وہ بڑا اچھا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں وقت پہ جس وقت ہم phone کرتے ہیں فوراں وہ چیز provide کر دیتا ہے اس کے بعد بہت سارا stock ہوتا ہے اس کی بہت اچھی factory ہے تو دو assumptions تو پہلی یہ ہیں کہ demand جو ہے وہ constant یعنی کہ آپ کے جو لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں اور وہ روزانہ کام کرتے ہیں جتنی آپ کو آج demand ہے اتنی current demand ہوگی اتنی personal demand ہوگی یعنی constant demand ہے دوسری چیز یہ ہے کہ replacement یعنی کہ دوبارہ سے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ بڑی instant ہیں یعنی اسی وقت آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو دو assumptions تو یہ ہو گئی کہ demand constant ہے اور supply یا replacement instant ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو cost coefficient ہیں یعنی c1 c2 c3 جو ہیں یہ constant ہے یہ vary نہیں کرتے یعنی کہ جو آپ کے پاس item cost ہے وہ بھی بڑی fix ہے کیونکہ آپ نے اسے agreement کیا ہو ہے وہ آپ کو فوراں supply کرتا ہے اسی cost پہ اسی price پہ ہوتا ہے نا اس طرح سے یعنی ہوتا ہے یہ agreements وغیرہ کرتے ہیں normally جو companies ہیں فیکٹریز ہیں کہ اس سال بھر کا ایک agreement کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک سال آپ اسی price پہ کوئی چیز supply کریں گے یہ آپ کے پاس item cost ہے یہ آپ نے constant رکھے ہوئی ہے لیکن کسی جگہ پہ کچھ variable بھی ہوتے ہیں کچھ vary کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں ہم اس model کے اندر c1 constant لے رہے ہیں اسی طرح جو c2 ہے اس کو بھی ہم constant لے رہے ہیں c2 کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ order place کریں گے اس کی ایک cost ہے transportation cost ہو سکتی ہے یا fax کی cost ہو سکتی ہے یا telephone کی cost ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی یہ cost fix ہے c3 آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے ذرا سوچ کے بتائیں میں نے تین چیزیں بتائیں تھی ایک تو item cost دوسری چیز order cost تیسری چیز inventory cost یعنی inventory cost بھی آپ کے پاس constant function ہے چوتھی چیز c4 جو short ہے وہ یہاں پر allow نہیں ہے ہم نے کہا کہ shortage نہیں ہے آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کو مت بیچیں آپ کوئی بھی order ایسا book نہ کریں جس کے پاس آپ کے پاس item نہیں ہے تو یہاں پہ c4 ہم نے presume کیا ہے 0 ہے بڑا آسان سمپل سا model ہے کہ c1 c2 c3 constant ہیں c4 ہمارے پاس 0 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ demand ہمارے پاس constant ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو replacement ہے replenishment ہے وہ کیا ہے instantaneous ہے instant ہے اسی وقت مل جاتی ہے اس model کو دیکھتے ہیں کہ کیسے behave کرتا ہے یہ میں نے last time دکھایا تھا آپ کو یہ وہی چیز ہے model کے اگر آپ اس کو draw کرنے کی کوشش کریں x ایکسس پہ آپ time لکھیں اور y ایکسس پہ آپ quantity تو آپ کے پاس آج zero time پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس maximum stock موجود ہے آپ نے دکان شروع کی بسم اللہ خوب مٹھائی بٹھائی بار دی فیتہ ویتہ کٹ گیا دکان شروع ہو گئی اب کیا ہوا customer آنے شروع ہے آپ کے پاس چیزیں بکھنے شروع ہو گئی یا دوسری طرف سے یہ آپ کی factory start ہو گئی آپ نے کہا کہ جی ہم cotton shirts بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں نکلنی شروع ہو گئی آج کچھ کپڑا ختم ہوا کل کچھ کپڑا ختم ہوا پرسو کچھ کپڑا ختم ہوا فرض کیا دس دن کے بعد کپڑا total ختم ہو گیا یعنی دس دن کے بعد total stock آپ کا exhaust ہو گیا stock کیا ہوا zero ہوا اسی وقت آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے کہا کہ جی وہ بھیجیں فوراں بڑا ایفیشنٹ اس نے آپ کے پاس پھر ہنڈرڈ میٹرز یہ ہنڈرڈ تھان آپ کو بھیجوا دیئے آپ کا stock پھر maximum پہ پہ پہنچ دیا پھر آپ شروع ہو گئے اور اس کے بعد ultimately کیا ہوا پھر ختم ہو گیا دس دن کے بعد تو کیا ہو رہا ہے دس دن کے بعد آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں دس دن کے بعد اقدم stock maximum ہو جاتا ہے اور دس دن کے بعد stock ایک time پہ ایک fraction of a second کے لیے zero ہو جاتا ہے ایک اور ٹرم میں نے last time استعمال کی تھی جسے میں نے کہا تھا lead time lead time کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ order place کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو time لگتا ہے جس میں order آتا ہے تو اسے کہتے ہیں lead time آپ نے کوئی phone کیا phone کرنے کے بعد کراچی phone کیا آپ اسلام آد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے phone کرنے کے بعد کوئی چیز آتی ہے اب کوئی چیز آئے گی تو کوئی time تو لگے گا یا تو جہاز پہ آئے گی یا train پہ آئے گی یا ٹرک پہ آئے گی فرض کریں کہ وہ دو دن لگتے ہیں جس وقت آپ نے phone کیا یہ presume کرتے ہوئے کہ وہاں پر وہ چیز available ہیں تو تین دن فرض کریں لگتے ہیں تو یہ تین دن کیا کلاتے ہیں یہ lead time کلاتا ہے یہ ایسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے بائیئر تو آپ آج order place کرتے ہیں کل وہ چیز آ جاتی تو اس کو کیا کہتے ہیں lead time یہ وہ time ہوتا ہے جس وقت آپ order place کرتے ہیں اور جس وقت جو چیز آتی ہے اس کے درمیان کے جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم lead time کہتے ہیں اس case کے اندر ہمارے پاس lead time جو ہے وہ بالکل zero ہے جس وقت آپ order place کریں گے اس وقت چیزیں آ جائیں گی تو یہ جناب بڑھا جیسے میں نے بتایا تھا last time کہ آری کی طرح کا یہ ایک ہے نا ہم بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر پہلے اوپر ہے maximum پھر نیچے آیا zero پھر then maximum then slowly zero then maximum تو یہ بڑا simple سا model ہوتا ہے اس کے اندر ہم calculate کرتے ہیں کہ ہماری cost کیا کیا ہیں total cost کتنی ہوتی ہے اور ہم اس cost کو کیسے minimize کر سکیں گے یہ ہمارے پاس چھوٹا سا article ہے چھوٹا سا model ہے اس کو ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایسا کریں گے ایک example کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو revise کرنے کی کوشش کریں گے اب ہمارا جو model ہے وہ کیا چیز ہے اس میں دیکھتے جائیں کون کونسی cost ہمارے پاس یہاں پر ہیں یعنی جتنی بھی cost ہیں اس کے اندر اس model کے اندر ان سب کو total کریں گے اور total کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ minimum ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کم order place کریں تو آپ کے پاس اچھی بات ہو ہو سکتا ہے کہ آپ number of orders کم کریں ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ دن کے بعد order کریں ابھی مجھے پتا نہیں ہم نے ultimately کیا دیکھنا ہے کہ when to order کتنی دیر کے بعد ہم order کریں اور کتنا order کریں یعنی کیوں معلوم کرنا ہے ہم نے quantity معلوم کرنی کہ کتنا ہمیں order کرنا چاہیے یہاں میں نے جیسے بات کی تھی 100 کی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا order کریں اب اس model کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا کس قسم کی cost ہو سکتی ہیں پہلی چیز آپ نے کچھ مگایا آپ کے پاس کچھ items ہیں کچھ store میں کچھ چیزیں رکھیں گے اس کے آپ نے کچھ cost pay کی ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے order place کیا اس کے بھی کچھ cost ہوگی شاید buy road آیا ہوگا یا buy air آیا ہوگا یا اس کو transportation کی کچھ cost ہوئی ہوگی یا وہاں پہ راستے میں کہیں چنگی کے پیسے دینے پڑے ہوں گے یا optry کچھ پیسے دینے پڑے ہوں گے یا کچھ اور پیسے مثال کے طور سے کہ آ رہے ہیں تو driver صاحب نے اچھا کھانا بھی کھانا ہوگا تو وہ بھی اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے یہ ordering cost کے اوپر ہے پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں یہ چیزیں آپ کے store کے اندر موجود ہوتی ہیں وہاں رکھتے ہیں آپ تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہیں جس کا قرائے دیتے ہیں اگر قرائے نہیں دیا تو خود خریدتے ہیں یہ ساری کے ساری cost ہیں تین cost ہیں ایک تو item cost ہے پھر اس کے بعد ordering cost ہے تو holding cost ہے ہم اس میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو item cost کیا تھی کتنا پیسہ ہم نے لگایا اس چیزوں کو خریدنے کے لیے دوسری چیز یہ ہم نے کتنا پیسہ لگایا اس کو order کرنے میں کتنا ہم نے time لگایا اس time کو بھی ہم money میں convert کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو روک رہے ہیں یعنی c3 جو میں نے بتایا تھا جو مختلف قسم کی cost تھیں تو وہ ان cost کو ہم analyze کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ inventory کی cost کیا ہے آپ کے پاس ان تینوں cost کو ہم add کریں گے تو یہ ہمارے پاس total cost per period یعنی کہ جب آپ کے پاس maximum ہوتا ہے اور جہاں تک آپ کے پاس minimum ہوتا ہے یہ ایک period کراتا ہے تو اس period میں آپ نے کتنا پیسہ total خرچ کیا تو یہ آپ کے پاس total cost آ جائے گی اب اس total cost کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی صورت سے minimize کریں یا تو پیسہ بچائیں خریدنے کے اندر کیسے خریدنے کے اندر اگر آپ کے پاس دس چیزیں خرید نہیں ہیں اس کی قیمت سو روپے ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیس چیزیں اگر آپ خریدیں گے تو اس کی قیمت ڈیرھ سو روپے ہوگی یعنی پہلے single item کی cost تو ٹین روپیز ہے اب دوسری طفعہ ہم نے دیکھا کہ item کی cost جو ہے ساڑھے سات روپے ہوگئی ٹھیک ہے نا یہ چیزیں بھی consider کی جا سکتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے آپ کی cost کم ہوا آپ اکثر یہ کرتے ہیں بزار جاتے ہیں بزار جاتے ہیں آپ کیا خریدنے جاتے ہیں آج آپ نے decide کیا کہ شو خریدنے جاتے ہیں شو خرید رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے شو کی دکان میں گئے اس کا باہر نکلے تو ایک دکان اور تھی جس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی سیل کیا لگی ہوئی تھی شرٹ رکھی بھی تھی وہاں پہ پہ پہلے چار سو کی شرٹ ملتی تھی اب وہ دھائی سو کی مل رہی ہے آپ نے سوچا خرید دی لیں اب گو کہ آپ کا پلان نہیں تھا آپ کا کوئی پروگرام نہیں تھا آپ نے شو تو خرید لیے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا آپ نے ایک شرٹ بھی خرید دی وہ ڈیر سو روپے آپ نے بچایا اور ڈیر سو روپے بچانے کے بعد دھائی سو روپے تو خرش بھی کر دیا اب یہ کہاں ہوگی یہ گھر پہ جا کے رکھی جائے گی کیونکہ اب دھائی سو روپے کی آپ نے نئی شرٹ خرید دی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے اچھی ٹراؤزر بھی لے لیں اس پر پیسہ خرش ہوگا پھر کوشش کریں گے اس کے لیے کوئی اچھی سی ایک ٹائی بھی لے لیں اس طریقے سے یہ انویسمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بزنس بڑھتے ہیں کہ ایک لائن سے دوسری لائن میں چلتے جاتے ہیں اس آگے دور سے کہ یہ جو پلازما ہے یہ بھی ایک اچھی کمپنی کا بنابا ہے میں نام نہیں لیتا ہوں اسی کمپنی نے کیا کیا ٹی وی بھی بنایا اسی کمپنی نے کیا کیا کیمرا بھی بنایا اسی کمپنی نے کیا کیا شاید یہ لیپ ٹاپ بھی بنایا تو یہ دائیورسی فائی اس طرح سے کرتے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے بزنس ترقی کرتی ہے گو کے سٹارٹ کیا تھا ہم نے انوینٹری کا ایٹم سے تو انوینٹری کا ایٹم نے ہم کو لیڈ دے کہ کچھ اور بھی کام کریں کچھ اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں یہی اور کی خوبصورتی ہے یہی اس کی بیوٹی ہے کہ آپ کو بہت آلٹرنیٹ چیزیں بتاتے رہتے ہیں یہ جناب یہ تو آپ کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک لائن آویلیبل ہے یہ لائن جب میں شروع ہوں گے تو آپ کو دوسری ایک اور لائن بھی آویلیبل ہے اور اسی طریقے سے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں فلورش کرتی ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل بن جاتی ہیں ہیوڈ کمپنیز بن جاتی ہیں یہی میں نے آپ کو اتایا تھا یہی کامپنیٹ سے کیا کہیں ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ ایٹم کاسٹ پلس سیٹ اپ کاسٹ پلس ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ یہ تین کاسٹ ہیں یہ تین کاسٹ آپ نے معلوم کرنی ہے جب تین کاسٹ کو معلوم کریں گے ایڈ کریں گے اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے چیز یہ آئیٹم کاسٹ پر پیریڈ یہ آپ نے نکالنا ہے کہ ایک وہ جو پیریڈ تھا میں نے سیکل کے بتایا تھا اس پیریڈ کے اندر آئیٹم کاسٹ پر پیریڈ کیا ہوگی کاسٹ آف آئیٹم یعنی ایک آئیٹم کی کاسٹ کاسٹ آف آئیٹم ملٹیپلائیڈ بائی نمبر آف آئیٹم کاسٹ آف آئیٹم پر پیریڈ یعنی کہ اس کی ایک آئیٹم کی کاسٹ اور جتنا بھی آپ آئیٹم پلیس کرتے ہیں اس سیکل کے اندر جس کے اندر آپ کے پاس یہ میکسیمم ہو جاتا ہے وہ آئیٹم پلیس کرتے ہیں جو میں نے آپ کو اس میں فگر میں بتایا ہوا تھا کہ کانٹیٹی آپ کے پاس وائی ایکسس کے اندر ہم سپوز کرتے ہیں کہ سی ون جو ہے نا کاسٹ ہے اس آئیٹم کی کیونکہ ایک آئیٹم کی کاسٹ سی ون ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے میں نے اس کو سی ون فرض کیا اور جو کانٹیٹی میں منگاتا ہوں وہ کیو ہے تو سی ون کیو یہ وہی یونٹری میتھر جو آپ کرتے ہیں یا یہ ایک آئیٹ کے قائدہ جو آپ کرتے تھے چھڑی ساتھی میں کہ اگر ایک چیز کی قیمت دس روپے ہے اور آپ نے پانچ چیزیں منگانی ہے تو اس کی قیمت پچاس روپے ہوگی کیسے ٹین انٹو فائیف تو یہاں پہ آئیٹم کاسٹ جو ہے وہ سی ون ہے آپ نے کیو آئیٹم جو ہے ان آرڈر پیلیس کر دیئے تو سی ون کیو اس دی آئیٹم کاسٹ پر پیرڈ یعنی ایک پیرڈ میں جو آپ کاسٹ خرچ کریں گے پیسہ لگائیں گے وہ سی ون انٹو کیو ہوگا تو یہ پہلی کاسٹ آپ کے پاس آگئی اس کے بعد دوسری کاسٹ کی طرف چلتے ہیں دوسری کاسٹ کیا ہے ہمارے پاس پرچیس اور سیٹ اپ کاسٹ پر پیرڈ یعنی آپ پرچیس کر رہے ہیں یعنی آپ کوئی چیز سیٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے اس کی کاسٹ پر پیرڈ جو ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا نا ہے کہ آپ کے پاس سی ٹو ہوتی ہے تو وہ کیا چیز ہے اور وہ ہمارے پاس ایک دفعہ ہی آپ نے آرڈر پیس کرنا ہے اس پیرڈ کے اندر یعنی کہ تھوڑی تھوڑی درگے بعد آرڈر پیس کر رہے ہیں یہ دوبارہ دوبارہ سیٹ اپ کر رہے ہیں آپ کو کیا ہے تو آپ سپوز کرتے ہیں کہ وہ کاسٹ سی ٹو ہے ٹھیک ہے that cost is سی ٹو یعنی کہ پچیز کاسٹ کہلیں یا سیٹ اپ کاسٹ کہلیں جو بھی ہے آپ کے پاس وہ سی ٹو ہے یہ خیال رکھئے گا یہ آئٹم کاسٹ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ آرڈر کاسٹ ہے جس میں پچیز کرنے میں آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے جس میں سیٹ اپ کرنے میں آپ کے پاس وہ چیزیں جو کچھ بنائیں گے اس پر پیسہ خرچ کریں گے اس کے بعد آتا ہے آئٹم ہولڈنگ کاسٹ ٹھیک ہے نا پہلے ہم نے آئٹم کاسٹ کی بات کر لی پھر آڈرنگ کاسٹ کی بات کر لی اب آئٹم ہولڈنگ کاسٹ یا انونٹری کاسٹ کی بات کر رہے ہیں پر پیریڈ ہر پیریڈ کے بالے میں دیکھنا ہے کہ ایک پیریڈ میں دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم اس پتہ پہلے پیریڈ کی بات چیت کر رہے ہیں یہ کس کے برابر ہوگی item holding cost per period will be equal to holding cost into average inventory per period into time per period یعنی کہ یہ آپ کے پاس کیا چیز آئے گی کہ آپ کے پاس inventory holding cost اس کے اندر آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ average inventory کتنی ہے ہم نے کہا کہ total ہمارے پاس q ہے تو اس کا average half ہوتا ہے q by 2 یہ ہمارے پاس کا average آگیا اس کو کیا کریں گے اس cost سے جو c3 آپ کے پاس cost ہے اس سے multiply کریں گے اور جتنا time period آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر time per period ایک گھنٹہ ہے دو گھنٹے تین گھنٹے دس گھنٹے تو اس سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس item holding cost per period آگیا کیا آگیا item holding cost per period that is equal to c3 multiplied by q by 2 t once again item holding cost or inventory cost will be equal to c3 c3 ہمیشہ inventory cost ہوتی ہے into q by 2 into t c3 کیا ہے item کونسی cost ہے inventory holding cost ہے q by 2 is the average inventory ہے اور t is the time per period ہے یہ آپ کے پاس تین cost آگئی پہلی cost آگئی دوسری cost آگئی پہلی cost کیا تھی c1 q دوسری cost c2 اور تیسری cost آگئی c3 into q by 2 into t تو ہمارے پاس تین ہی مختلف cost آگئی ان تینوں کو اگر ہم add کریں گے تو ہمارے پاس total cost آگئی گی ٹھیک بات ہے نا یہ وہ cost ہے جو پر period آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ پیسہ وہ ہے جو کہ آپ کو ضروری ہے اگر یہ پیسہ نہیں ہے تو آپ کا یہ business چلے گا نہیں آپ کے لئے problems آئیں گے تو کون کونسی cost bear کرنے کے لئے آپ تیار ہو جائیں جیسے میں نے بتایا کہ c1 q plus c2 plus c3 into q by 2 into t یہ تین cost ہے ان تینوں کو ہم sum کریں گے تو ہمارے پاس total cost آگئی گی which will be required to handle these sort of operation یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی clear ہے ہم نے کیا کہا ہے ہم سادہ سا ایک model بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ shortage is allowed نہیں ہے c1 c2 c3 جو functions constant ہیں اس کے بعد ہم نے کہا demand constant ہے اور replacement immediate ہے اسی وقت instant ہے اس کو لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم نے cost calculate کی کہ total cost جبکہ q ہمارے پاس maximum item ہے کہ اتنا q quantity ہے جو کہ ہم نے order کرنی ہے جس کی value ہم نے معلوم کرنی ہے اور ہمارے پاس ساری چیزیں دیوئی ہیں c1 q plus c2 plus c3 q by 2 into t t is the time per period ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلیں تو یہ جو ہمارے پاس cost آئی اس کو میں نے c' کہا ٹھیک ہے نا یہ equation لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں کہ c' is equal to c1 q plus c2 plus c3 q by 2 into t یہ رٹہ نہیں لگاوا ہے یہ ایکچلی بار بار کرنے سے اور یہاں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے لیکن ہمارے پاس کیا چیز ہے but the time for one period t is equal to q by d یہ کیا چیز ہے q is a total quantity آپ کے پاس ہے اور d جتنا آپ کے پاس demand ہے تو آپ کو پتہ چلنے جائے گا کہ اس کا time کتنا ہوگا کتنی دیر کے بعد ہم وہ کریں گے t is equal to q by d ٹھیک ہے and therefore the total cost per unit time اب ہم نے معلوم کرنا ہے total cost per unit time تو t time پہ تھا اب per unit time کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس total cost c آ جائے گی capital c c1 نہیں ہے c2 نہیں ہے c' نہیں ہے total cost per unit time will be equal to c and that will be given by c' divided by t یعنی جب c' آپ نے معلوم کیا تھا c' c' c کے اوپر ایک چھوٹی سی line لگی ویجی c' ڈیش کو آپ نے کیا کرنا ہے t سے divide کرنا ہے اور t آپ کے پاس کیا چیز ہے q by d کے برابر ہے یعنی کہ کیا ہو گیا c is equal to c' by t اور t is equal to q by d یہ value put کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی equation آ جائے گی وہ equation کیا جائے گی c is equal to c1 d plus c2 d by q plus c3 q by 2 once again c is equal to c1 d d is the demand plus c2 into d by q plus c3 q by 2 q is the total quantity c is the cost total cost per unit time d is the demand یہ آپ کے پاس ایک اچھی سی important اہم equation بن گئی ہے اب یہ جو ہے ہمارے پاس equation بن گئی ہے جس میں total cost آ گیا اب ہمارے پاس اس وقت کیا چیز ہے ہم نے اس cost کو کسی صورت سے minimize کرنا ہے اب اس میں minimize کرنے کے لئے کیا طریقے کار ہیں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ کے پاس d ہے demand آپ کے پاس constant ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف q آپ کے پاس variable ہے یا تو quantity کو زیادہ کر دیں یا quantity کو کم کر دیں تو یہ آپ کی cost کم یا زیادہ ہوگی تو basically جو ساری چیز manipulation ہوگی وہ کس کے اندر ہوگی q کے اندر ہوگی اور یہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں c1 جو ہے وہ بھی constant ہے c2 جو ہے وہ بھی constant ہے اور آپ کے پاس c3 ہے وہ بھی constant ہے صرف اور صرف variable جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے q ہے تو جو لوگ mathematics پڑھتے ہیں ان کے بھی تو آسان ہے وہ کیا کریں گے اس کو differentiate کریں گے c کو with respect to q اور اس کو equate کر دیں گے zero جی ہاں میں بات کر رہا ہوں maxima minima کی ان بچوں نے جنہوں نے fsc میں mathematics پڑھا وائے ان کو maxima minima معلوم کرنا آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس cost کو ہم minimize کرنا چاہتے ہیں minimize کیسے کریں گے جی کوئی بھی function دیا واہ ہو اس کو کیا کرتے ہیں آپ differentiate کرتے ہیں with respect to independent variable اس کو differentiate کرنے کے بعد equate کرتے ہیں zero کے برابر وہاں سے آپ کے پاس value آ جائے گی اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو differentiate کریں with respect to q اور اس کو equate کریں zero کے برابر تو وہاں سے آپ کے پاس value آ جائے گی کس کی q کی ٹھیک ہے نا q کی value آ جائے گی اور وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس optimum number کیا ہے یہ آپ کے پاس کتنی آپ quantity place کریں تاکہ آپ کی cause جو ہے وہ minimize ہو جائے ٹھیک ہے یہ چیز کرتے ہیں یہ چیز ابھی elaborate کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جناب یہ ہمارے پاس اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اگر آپ نے purchase کرنی کوئی چیز تو purchase cost should be equal to item holding cost ٹھیک ہے نا جو کچھ بھی اگر آپ purchase cost آپ کی item holding cost کے برابر نہیں ہوگی تو کیا چیز ہے یہ system equilibrium میں نہیں ہے یہ جناب یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ total purchase cost should be equal to item holding cost اگر آپ کی inventory کا جو cost پڑھ رہی ہے وہ زیادہ پڑھ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے purchase directly کر لیں اگر inventory کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اور purchase کی price کم ہے purchase کی price زیادہ ہے اور آپ پاس inventory کم پڑھ رہی ہے تو آپ holding کریں گے آپ زخیرہ اندوزی کرنے کی شروع کریں گے تو ideally کیا ہوتا ہے purchase cost is equal to item holding cost اس کے انترے equation کیا ہوگی آپ کے پاس c2 into d by q یہ وہی چیز c2 by tg سے ہم کہتے ہیں d by q is equal to c3 into q by 2 c3 کیا چیز inventory holding cost q by 2 کیا آپ کے پاس جو average inventory ہے تو c2 d divided by q is equal to c3 q by 2 یہ ایک اہم equation ہے یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ ضرور رکھئے گا ذہن کے اندر یہاں سے کیا چیز ہم معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے ہم q کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں q کی ویلیو کیسے کلگریٹ کریں گے اس کو cross ملٹیپلائی کر لیں equation ہے ایک طرف کیوں رکھیں باقی دوسری طرف ساری چیز رکھیں ٹھیک ہے نا تو یہ فنومن یاد رکھیں اس case کے اندر کیا ہے purchase cost is equal to item holding cost پھر دیکھ لیں ایک دفعہ کیا کہا ہے میں ایک model بنانا چاہ رہا ہوں جس میں q کی ویلیو کلگریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ideal condition کے اندر کیا ہے جس دی بائی q کیا ہے آپ کے پاس وہ time کی بات ہے c2 into d by q is equal to c3 into q by 2 اس کو cross multiply کر لیں تو q کی کیا value آئے گی یہ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو q will be equal to 2c2 d divide by c3 once again cross multiply کر n q دھر لے جائے q is equal to 2c2 d divide by c3 دیکھتے میں نے یہ کیا جی بالکل میں نے یہ کیا ہے q square is equal to 2c2 d divide by c3 once again q square is equal to 2c2 d divide by c3 اور q معلوم کرنا تو کیا کریں گے دونوں side کا under root لے لیں square root لے لیں تو آپ کے پاس c3 under root once again q will be equal to 2c2 d divide by c3 under root لیکن q q پر میں نے چھوڑی سی ایس ٹرک رکھی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں رکھی ایس ٹرک کیا آگیا آپ کے پاس q آگیا q square آگیا اور یہ چیز آپ نے معلوم کرنی تھی کیا معلوم کرنے تھا کون کتنی quantity آپ place کریں یہاں سے پتہ چل جائے دیکھیں آپ کے پاس c2 cost جو آپ کے پاس ordering cost موجود ہے d آپ کے پاس demand موجود ہے کتنی items بیش نہیں کتنی item نکال نہیں کتنی demand ہے اس کے بعد c3 آپ کے پاس inventory cost بھی موجود ہے تو یہ اگر تینوں چیزیں دی ہو تو آپ foreign quantity نکال سکتے ہیں کہ اتنی مجھے quantity چاہی ہوگی clear اور یہ آپ کے پاس optimum quantity آ جائے گی اس سے کم آپ cost نہیں کر سکتے یعنی کہ جو پیسہ خرچ کرنا ہوگا جو آپ نے اس میں invest کرنا ہوگا اس سے کم نہیں کر سکتے تو یہ star اس لئے ہی لگا ہے کہ q star کا مطلب ہے q optimal یہ ویلیو ہے بہت اچھی ویلیو ہے q کے اندر اس سے کم آپ کام نہیں کر سکتے یہ بڑی سب low سب level activity ہے اس کے بعد اور کم نہیں کر سکتے اگر اور کم کریں گے تو آپ کے لئے problems آئیں گے یا تو آپ demand میٹ نہیں کر سکیں گے یا آپ کی cost زیادہ ہو جائے گی کم کریں گے تو آپ کے پاس project complete نہیں ہوگا اگر اس کو زیادہ کریں گے تو آپ cost اور bear کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کوئی دیفرنشل کلکوری استعمال نہیں کی کوئی دیفرنسیشن استعمال نہیں کیا کوئی میکسیم مینیم استعمال نہیں کیا ایک ویل نون کونسیپ استعمال کیا جس سے میں نے q star معلوم کر لیا q star کیا چیز basically q ہے اور یہ q star یہ optimal value ہے اس مراد یہ ہے تو جو سب سے کم ہے فرس کے 9.5 second اس سے اچھ ہے آپ نے نہیں کیا تو 9.5 second کو اس star لگاتے ہیں اس طریقے سے کسی اور مثال لے لیں کہ ہمارے پاس جو کرکیٹرز ہیں سب سے زیادہ سکور کس نے کیا ہے تو اس کو ہم ایس ٹرک لگاتے اگر q لکھا ہوتا تو q کا مطلب ہے کہ variable ہیں اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن q star کا مطلب یہ ہے q aster کا مطلب یہ ہے کہ یہ fix standard چیز ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جی جناب اب یہ ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے جن کو mathematics پڑھا ہو ہے تو میں نے کیا بتایا تھا کہ the minimum inventory cost per unit time can also be found by differentiating c with respect to q and equating it to zero کیا کرنا ہے جو c آپ کے پاس تھا اس کو differentiate کرنا ہے with respect to q اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے اس کا differential معلوم کرنا dc by dq that will be equal to with respect to q آپ نے differentiate کیا جو c ہمارے پاس تھا تو ہمارے پاس کیا آگیا is equal to minus c by q square نظر آرہا ہے دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں dc by dq is equal to minus c 2 d over q square plus c 3 divided by 2 تو یہ آپ کے پاس dc by dq آگیا اس کو کیا کریں گے اس کو equate کریں گے 0 کے برابر سے جب equate کریں گے 0 کے برابر تو ہمارے پاس q آجائے گا ٹھیک ہے نا کیا کرنا c لیا ہے c کو differentiate کیا with respect to q اور اس کو equate کیا 0 کے برابر تو جناب ہمارے پاس کیا آیا dc by dq is equal to 0 یعنی یہی چیز جو ہے اس کی left hand side پہ 0 تو آپ دیکھیں q کی value کیا آتی ہے جناب اس کی q star کی value وہ ہی آگئی 2 c d divide by c 3 اس طرح سے بھی ہم نے q star یا q s trick calculate کر لیا معلوم کر لیا کوئی چیز کوئی پریشانی کچھ نہیں اگر آپ کو differentiation آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کسی وقت business math میں یا کسی اور mathematics کی کتاب میں پڑھ لیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا اس کو differentiate کرنا ہے differentiate کرنے کے بعد equate کرنا ہے zero کے برابر تو یہ optimal value آگئی کس کی کیوں کی یہ order آپ پلیس کرنا ہے یہ quantity ہے economic order quantity کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سب سے اس order کو پلیس کر کے آپ economize کر سکتے ہیں اسے کم کریں گے یا زیادہ کریں گے کیوں یہ جو value calculate کریں گے تو اس سے cost کیا minimum ہوتی ہے اس سے زیادہ کریں کہ کر کے دیکھ دیجئے گا چیک کر لیجئے گا وہ کہتے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اسی لیے mathematics کے اندر فورنگ چیک اور counter چیک ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے furthermore t star معلوم کرنا ہے کیا کرنا ہے q star جو آپ نے معلوم کیا ہے q s tick جو بھی معلوم کیا اس کو ڈی سے divide کر دیں تو آپ کے پاس time کے کتنی دیر کے بعد آپ نے order place کرنا n star یعنی number of orders کتنے ہوں گے سال میں آپ دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا boss کے سال میں کتنے order place کرنے تین کرنے چار کرنے یہ کیوں پوچھ رہا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تین چار جب آپ order place کریں گے تو place تی آپ کے پاس کیا ہے تی سٹار تین مہینے کے بعد تو number of orders پر ایس کتنے ہو گئے چار ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس quantity آگئی time آگیا number of orders آگئے پیچھے مزے سے آرام سے بیٹھیں ریلیکس کریں اور monitor کرتے رہیں اگر دیکھیں کہ ہر تین مہینے کے بعد order نہیں جا رہا ہے تو اس آدمی کو پکڑ لیں date آپ کے پاس ہو جائے گی کمپیوٹر پہ جائے کہ آج order جانا ہے آج سپلائی آنی ہے کتنے orders جائیں گے کتنے orders آئیں گے وغیرہ وغیرہ یہ خیال رکھئے گا دی is the demand per air ہم نے اس فارمولے کے اندر d is the demand per air ہے اگر آپ نے کسی بات منت میں کرنا ہوگا تو آپ دیکھ لیجائے گا کہ پر ائر کے بعد منت 12 سے ڈیوائیڈ کر لیجائے گا تو ہم نے یہ جو d لیا تھا نا اس demand per air کے ساب ہے اب example لیتے ہیں اس example کو ہم solve کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے formula drive کیا اس کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ جو ہم example کرنے جا رہے ہیں یہ اسی model کے اوپر ہے جو ہم نے formula drive کیا اس کو استعمال کریں گے لیکن جب یہ formula استعمال کریں تو پہلے دیکھیں وہ condition ساری satisfy ہوتی ہیں جو ہم نے model کے اندر presume کی تھی یعنی کہ پہلی condition کے demand constant ہونی چاہیے اور جو آپ کے پاس replacement فورن ہونی چاہیے c1 c2 c3 constant ہونی چاہیے اور c4 آپ کے پاس 0 چاہیے یعنی کہ یہاں پر آپ shortage allow نہیں کر رہے ہیں یہ اگر ساری condition satisfy کریں گی کسی بھی example میں تو پھر یہ model apply کریں یہ ذرا غور سے دیکھئے گا کہ ہر condition کے اندر ہر صورتحال کے اندر ایک different model ہوگا وہ ہی ہم سارے discuss کریں گے لیکن آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ demand constant ہے replacement instant ہے اس کے سارے 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 اور سارے سارے اور اس کے بعد آپ نے کیوں معلوم کرنا ہوگا اور ان معلوم کرنا ہوگا دیکھتے ہیں آگے the demand rate for a particular item is 12,000 units per year the ordering cost is rupees 100 per order and the holding cost is rupees 0.80 per item per month if no shortage are allowed and the replacement is instantaneous you have to find the economic order quantity the time between orders the number of orders per year the optimum annual cost provided the cost of item is rupees 2 per item اب اس کو analyze کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا چیزیں دیویں ہیں demand rate اس item کہ 12,000 per year 12,000 per year تو 1000 per month ہو گیا بالکل ٹھیک بات ہے ordering cost is rupees hundred per order ٹھیک ہے na ordering cost کیا hundred rupees ایک دفاع order place کرتے ہیں hundred rupees خرج کر دیتے ہیں the holding cost is rupees 0.80 80 پیسہ per item per month ایک چیز رکھی رہے گی تو آپ کو 80 پیسہ دینا پڑے گا no shortage allowed یہاں پہ cost of item کیا ہے وہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے 80 پیسہ پر منت دے رہے ہوں اس کی cost item کی ہے 2 rupees last me the cost of item is rupees 2 per month ہم نے کیا کے معلوم کرنا ہے the nomic order quantity یعنی کیوں معلوم کرنا ہے the time between orders t t star جو معلوم کرنا ہے the number of orders per year کسی جگہ month ہے کسی جگہ year تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے number of orders per year ایک سال میں آپ نے کتنے order place کرنے and finally optimum annual cost optimum annual cost کہ پورے سال میں آپ نے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہوگا اس کے اوپر تو یہ ہمارے پاس جناب وہ condition ساری fulfill کرتے ہیں ساری condition satisfy کرتے ہیں ہم وہ formula بڑی آسانی کے سار لگا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے q star معلوم کیا تھا جہاں پہ t star معلوم کیا تھا جہاں پہ n star معلوم کیا تھا یاد ہے بھول گئے یہ بڑی مشکل بات آپ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے q star معلوم کیا تھا 2 c to d divide by c 3 t star ہم نے معلوم کیا q star by d n star معلوم کیا تھا d by q star ٹھیک ہے demand per year تھی یہ ہمارے پاس example ہے اس example کو ہم solve کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس demand ڈیوی 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 کیا ہے ہمارے پاس rupee 2 per item c 1 item cost دیا u rupes 2 per item c 2 is equal to rupees 100 per order c 3 inventory cost per item per month her mhine 0.80 or اگر سال کا آپ نے دیکھ نا ہے تو سال کی cost کیا ہوگی اس کو 12 سے multiply کر دیں 9 rupees 60 پیس یا rupees c3 کو بھی آپ نے convert کر لیا item per year کے ndر demand 12000 items per year یعنی جو time period ہم لے رہے ہیں ہم پورے سال کی بات چیت کر رہے ہیں سارے چیزیں ہم نے convert دی c1 c2 c3 d ہم نے چاروں کو convert کر دیا اس کے اندر per year کے در یعنی unit فارمولا کیا تھا ہمارے پاس دیکھیں غور سے جس میں ہم نے پہلے economic order quantity معلوم کرنی کیا معلوم کرنی ہے سب سے پہلے economic order quantity eoq اور اس میں q star معلوم کرنا ہے q star کیا ہوتا ہے آپ کے پاس q star is equal to 2 multiplied by c2 into d divided by c3 whole under 12000 جو demand ہے divide by c3 جو پورے سال کی ہو ہے c3 is equal to 9.6 اس کی value کریں calculate کریں simplify کریں cancellation کریں under root کریں تو 500 unit جواب جائے گا یہ 500 unit آپ نے order کرنا ہے جب بھی آپ order کریں 500 unit کریں اگر 500 سے کم کریں گے تو آپ کے لئے problem آئے گا اس کیا calculate کی ہم نے q star calculate کر لیا کہ optimum quantity which you will have to order is 500 units تو پہلی چیز آپ کے پاس آگئی پہلا جواب آگیا اب دوسری چیز دیکھتے ہیں دوسری چیز آپ نے کیا چیز معلوم کرنی تھی time between orders یعنی کہ بتانا ہے t جو order place کریں اس کے درمیان کتنا time ہو یعنی کتنی دیر کے بعد آپ order place کرنا ہے t star کی بات کی تھی تی star ہمارے پاس کیا چیز ہے t star is q star by d q star اب ہم نے calculate کر لیا 500 units جواب آگیا تھا demand موجود ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سالوں میں آگیا 500 کو 12 thousand سے ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس اتنے year پورے year نہیں بنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو months میں convert کرنے کی کوشش کرتے 12 سے ہم نے multiply کر دیا تو ہمارے پاس months آجائیں گے تو 0.5 months آئے یعنی ہر 15 دن کے بعد آپ نے order place کرنا ہے ٹھیک ہے the time between orders 15 دن بعد دوسرا پھر دوسرا پھر تیسرا and so on so forth clear رہی تک تو t star بھی آگیا آپ کے پاس t star is equal to q star by d which is equal to 500 divided by 12 thousand year not per year year کے اندر سالوں کے جواب آیا آپ نے اس کو multiply کیا months کے اندر 0.5 months آیا یا 15 days جی تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس جو نے معلوم کرنی تھی number of orders per year اب پندرہ دن کے بعد آپ نے order place کرنا ہے تو سال بر میں کتنے ہوں گے common sense کی بات چوبیس کے قریب ہوں گے ہی بات ہے نا پندرہ دن کے بعد آپ order place کر رہے ہیں تو چوبیس دن جواب آنا چاہیے دیکھیں جواب آتا ہے بلکل ٹھیک ہے جناب جواب وہی آرہ سٹار سال میں چوبیس order آپ نے place کرنے چوبیس event ایسے ہوں گے جس کے لئے آپ کو تیار ہو نا پڑے گا اور اس کے لئے ساری تیار کرنے پڑے گی سی آگیا جناب لاس لی لاس کیا چیز معلوم کرنی تھی optimum annual cost یعنی total cost کتنی خچ ہوئی آپ نے time بتا دیا آپ نے number بتا دیا ہم تو basically interested جو ہم نے minimize کرنی تھی وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیسے معلوم کریں گے total cost نکال نکال نگ number of orders multiplied by cost of one cycle ٹھیک ہے number of orders آپ نے کتنے order place کی 24 order place کی نا سال کے اندر اور ایک order کی cost کی آئی ہمیشہ وہی process ہوگا order place کریں چیزیں آئیں گی item کی قیمت پیگ کریں گے ایک order میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو multiply کر دیں گے چوبیس order ہم نے place کی ہمارے پاس جواب آ جائے گا number of orders 24 یہ لکھا ہے is to ملٹیپلائی by cost of one cycle cost of one cycle کیا چیز ہے وہی c1 q plus c2 plus c3 multiplied by q by 2 into t یہ دیکھیں یہ لکھا 500 multiplied by 2 plus 100 total cost جو ہے اس کی c2 جیسے کہتے ہیں plus 500 by 2 into 0.5 into 0.8 یہ کیا چیز 500 by 2 q by 2 multiplied by t 0.5 multiplied by c3 which is equal to 0.8 ٹھیک ہے na c1 q plus c2 plus c3 q by 2 into t اس کو ملٹیپلائی کیا سب کو جو جواب آیا اس کے بعد 24 سے ملٹیپلائی کیا we get 28800 total cost optimal cost is 28800 آیا ٹھیک ہے شاید یہ c اوپر غلط ہے d ہونے چاہیے c number جس میں لکھا نا optimum annual cost آپ نے معلوم کیا شاید d ہونے چاہیے خیر کوئی بات نہیں یہ calculation کا part نہیں ہے calculation ساری صحیح ہے 28800 500 unit 24 order place 0.5 ti آپ کے پاس 28800 cost آگئی ٹھیک ہے clear رہی آتا کوئی آسان سی example لیا دی کیونکہ آپ نے formula آسانی سے drive کر لیا تھا جب formula آپ پتا ہے تو پھر calculation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس q star کی value پتا تھی اس کے بعد ہمیں t star کی value پتا ہے اسی طرح سے n star کی value پتا تھی جب یہ cost ہمارے پاس آگئی چیزیں ہم نے calculate کر لی جس میں quantity پتا چل گئی جس number of orders پتا چل گئی جس time پتا چل گیا تو اس کے بعد finally cost calculate کرنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جس کا ہمارا formula c is equal to c1 q plus c2 plus c3 q by 2 into t اس کو ہم نے کیا کیا تھی differentiate کیا تھا respect to q equate کیا تھا zero کے برابر اور وہاں سے ہم نے calculate کیا q value جہاں سے q star آگیا تھا ہمارے پاس c star آگیا تھا ہمارے پاس n star آگیا تھا اور یہی formula یہ ہم نے substitute کر لیے اور ہمارے پاس جواب آگیا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ units ہمیشہ same رکھئے گا demand کی بات ہے جیسے ہم نے formula کے اندر per air رکھی تھی تو ہمیشہ demand per air کے ساتھ آپ نے جو اور units آئیں گے نا وہ units بھی per air کے اندر بات کرنی ہیں چاہے inventory کے اندر دیکھ لیجے گا inventory cost کے اندر جس جگہ پر بھی بات ہے unit time اگر change کرنا ہو تو سب کو پھر change کی جگہ months کے اندر ہم نے یہاں پہ کیا کسی جگہ پر آپ کو انیلائز کر بتایا بھی یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں جس کے لیے احتیاط ضروری ہے اب آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہمارے پاس موڈل تھا یہ بڑا سیمپل سا سٹریٹ فارورڈ اچھا سا موڈل تھا اب موڈل ٹو کی بات کرتے ہیں اس موڈل کے اندر ہم نے کیا کیا تھا demand constant تھی دوسری چیز یہ supply immediate تھی replacement instant تھی تیسری چیز ہم نے c1 c2 c3 constant تھا اور c4 0 وہ موڈل ہمارے پاس purchasing model with shortages جس کے اندر shortage بھی ہم لاؤ کرتے ہیں دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دکان پر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو دکاندار کیا کرتا ہے فورا چیز لکھ لیتا ہے اور اگر آپ اچھے customer تو کہتا ہے آپ کوئی بات نہیں میں مانگتے نہیں کہ آپ مجھے بریڈ دین کون سی بریڈ جی ملک بریڈ چاہیے دے دیجئے وہ کہتا ہے اب ہی آنے والی ہیں اور اب آپ مل جائے گی اب آپ کہتے ہیں میں انظار کروں مجھے دفتر کی دیر ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں گھر آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے پیٹرول اس کا خرچ ہوا چاہے تھوڑا سا ہوا ایک روپے کا یا دو روپے کا خرچ تو ہوا اب ایک آپ نہیں تھے چار پانچ ساتھ اور اس کے تھے چار پانچ ساتھ لوگوں کی جگہ جانا پڑا ٹائم بھی اس کا خرچ ہوا ٹائم بھی انویسٹ کیا اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خرچ کیا یعنی اس کو یہ شورٹیج کی یا اس کے پاس کوئی چیز کمی تھی اس کو پرائز دینی پڑی تو اب اگلا جو موڈل کریں گے اس کے اندر ہم شورٹیج کو الاؤ کریں گے اور دیکھیں گے کہ شورٹیج کی وجہ سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے پورے موڈل پہ یہی چیز کیوں معلوم کریں گے یہی چیز ان معلوم کریں گے یہی چیز ہم وہاں پر ٹی معلوم کریں گے اب ٹی وہاں شاید مختلف ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اب کیا کرنا ہے آپ نے میرا اندر باتشیت کریں گے موڈل نمبر ٹو کی موڈل نمبر ٹو میں کیا کریں گے ہم شورٹیج آلاؤ کریں گے اور شورٹیج آلاؤ کریں گے تو تھوڑا سی ٹائم کے اندر ویریشن آئے گا یعنی وہ ٹائم جس میں آپ کے پاس سٹاک ہے وہ ٹائم جس کے کانفیڈنس بڑا اعتماد ملا کہ ہم جتنے بھی انونٹری کے موڈل سیں اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں آج کا بڑا سمپل سا موڈل تھا جس میں سنگل آئیٹم کی بات کی تھی سٹریٹ فورور تھا جس میں دیمانڈ کانسٹنٹ تھی سٹریٹ فورور تھا جس میں سپلائی یا ریپیسمنٹ انسٹنٹ تھی سٹریٹ فورور تھا جس میں سی ون سی ٹو سی تھری آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے اور سی فور دیو ہے اگلی دفعہ ایسی بات چیت نہیں ہوگی ایکسرسائز بہت ساری کرنی ہیں جو نوٹس میں دیوی ہیں ویریشن ابھی نہ کیجئے تو ساری طرح کے موڈل کو سٹیڈی کریں گے جب تک کے لیے اپنی صحت کے خیال رکھئے گا منٹل اور فیزیکل ایکسرسائز جاری رکھئے گا فیزیکل منٹل اور میتھمیٹیکل اللہ حافظ اسلام علیکم رکھئے گا